ویلکم بیک فرنڈز میں ہوں پرموت اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرگل کلاسیز یوڈیوب چینل تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہریانہ سٹاف سیلیکشن کمیشن کی طرف سے جو آپ کا کلر کے اگزام سے ریلیٹیڈ آپ کی جو کل افیشیل آنسور کی آ چکی ہے اس میں آپ کا جو 22, 23 اور 21 کو اگزام ہوئے تھے ان سارے اگزام کی آپ کی آنسور کی آ چکی ہے تو سارے بچوں نے میچ کر لیا ہوں گے ان کے کتنے مارکس بن رہے ہیں تو اس سے پہلے جیسے ہم نے جونئر انجینئر ایگزام کے لیے live polls analysis create کیا تھا وہاں پہ جا کے آپ سب نے اپنے مارکس submit کیے تو اس سے ہم نے analyze کر کے دیکھا تھا کہ کٹو کتنی جانے والی ہیں اسی طرح سے بہت سے بچوں کے میسج آئے میرے پاس سر آپ پلیز اس کے لیے live poll create کیجئے تو اس کے لیے بھی ہم نے live poll session create کر دیا ہے جس کا link آپ کو description میں مل جائے گا description میں جانے کے بعد میں آپ کو live poll کے آگے ایک link ملے گا لکھا ہوا ہے live poll کے آگے ایک link ملے گا جیسے ہی آپ link پہ click کرو گے آپ live poll session پہ پہنچ جاؤ گے کیسے آپ کو وہاں پہ vote کرنا ہے میں سارا process سمجھا دیتا ہوں وہاں پہ زیادہ زیادہ میری نویدن ہے زیادہ زیادہ دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچائیے اور وہ link کو forward کیجئے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ ہیں یہاں پہ اپنے response ہے جو share کر پائیں جیسے ہی ہمارے پاس یہاں پہ کافی سارے لوگوں کے response آ جائیں گے تو ان کا result سے related میں ویڈیو بنا دوں گا mostly بچوں کی کتنے کتنے marks آنے والے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو جگھاتا ہوں جیسے ہی آپ اس link پہ click کریں گے تو آپ کہاں پہ redirect ہوں گے آئیے تو بتاتا ہوں آپ کو اس کے بارے میں start کرتے ہیں جیسے ہی آپ اس link پہ click کریں گے تو آپ simply اس page پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا لکھا ہوا رہے گا US score in HSE color result 2019 تو یہاں پہ آپ کو کیا ہے چیزیں لکھنے ہیں یہاں پہ آپ کو اپنا email address دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا نام پھل کرنا ہے اس کے بعد آپ کون سی category سے آتے ہو یہاں پہ آپ کو اپنی category بھرنی ہے اس کے بعد آپ کی qualification آپ نے کس qualification سے apply کیا تھا آپ plus 2 سے کیا تھا graduate تھے یا master's degree سے apply کیا تھا وہ سارے یہاں پہ لکھنے ہیں اس کے بعد جو آپ کی answer کیا ہے اس سے match کرنے کے بعد میں آپ کے کتنے marks بن رہے ہیں out of 90 تو وہ آپ کو یہاں پہ choose کرنے ہیں جس طرح دیکھیں میں نے یہاں پہ 50 سے start کیا ہے کیونکہ selection ہے وہ minimum مان کے چل رہے ہیں ہم 50 والوں کا ہو گا ہے یہاں پہ تو مان کے چلئے ایک بار میں نے 50 سے start کیا ہے تو 50 سے اوپر جتنے بھی آئے ہیں آپ کو وہ والا column select کرنا اگر آپ کے 50 سے کم آئے ہیں تو آپ کو یہاں پہ less than 50 پہ click کر دینا ہے اس کے بعد بات آتی ہے social economic criteria ہے جو آپ کا 10 marks اس میں آپ کے کتنے آئے ہیں کتنے marks آپ کو ملے گے حالانکہ ابھی وہ consider نہیں کیے جائیں گے بٹ آپ کو پھر بھی یہاں پہ وہ بتانا ہے کتنے آئیں گے آپ کون سے state سے ہو یہاں پہ حریانہ سے ہو یا out of حریانہ سے وہ آپ کو یہاں پہ کرنے ہیں پچھلی بارے ایک mistake ہو گیا تھا یہاں پہ میں نے social economic criteria میں zero کا option نہیں دیا تھا تو جو social economic criteria میں نہیں آتے وہ یہاں سے simply zero کو select کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ match کرنا ہے کہ آپ کو جب social economic criteria مل جائے گا تو آپ کے marks کتنے من جائیں گے وہ صحیح چیزیں آپ کو یہاں سے بتا دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ submit پہ click کر دینا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دو دوستو ایک candidate یہاں پہ ایک ہی بار اپنا response submit کر پائے گا اگر وہ different different اپنے account سے بار بار submit کرتا ہے تو اس کے اپنے analysis پول میں گڑ بڑی ہو جاتی ہے تو میرے سارے دوستو سے نیویدن ہے پلیز یہاں پہ اپنا صحیح سی data ہے feed کیجئے گا تاکہ جس سے ہم analyze کر پائیں دو دنوں کے اندر ہم پھر سے ایک ویڈیو بنا دیں کتنے بچوں کا response آیا ہے اور تاکہ ہمیں پتا چل جائے کیا کچھ cut off رہنے والی ہے یہاں پہ تو میرا آپ سے سوی سے نیویدن یہی رہے گا کی ویڈیو کو زیادہ بچوں تک شیئر کریں تاکہ جائے جائے بچے یہاں پہ اپنا ہے جو response submit کر پائیں اور جس سے ہمیں جتنے زیادہ candidate ہوں گے اس کو analyze کرنے میں اتنی آسانی ہوگی تو thank you very much friend اگر ویڈیو اچھی لگے تو like کیجئے گا اپنے دوستوں میں share کر دیجئے گا اس کا profit آپ سبھی کو ہونے والا ہے because جتنے زلدی analysis poll پہ زیادہ زیادہ ووٹ آئیں گے ہم اتنا ہی accurate ہے جو یہاں پہ analysis کر پائیں گے thank you very much